اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جنہ اسپطال ہے یہ جہاں پر ان دونوں کو منتقل کیا گیا ہے اور ان کی ابتدائی تبیمداد کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے کراسی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے صدر کے علاقے میں جہاں پر سیکیورٹی ادارے کی گاڑی پر فائرنگ ہو گیا ہے دو موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے اور یہ دونوں فائرنگ کر کے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں ابتدائی معلومات ہیں یہ بالکل جو کہ کراسی سے موصول ہو رہی ہیں صدر کے علاقے سے جہاں پر پارکنگ پلازا کے قریب ایک حساس ادارے کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے اب کی بار اور دو اہل کار اس میں زخمی ہوئے ہیں دونوں کو اسپطال جنہ اسپطال منتقل کیا گیا ہے واقعہ یہ کار پارکنگ پلازا کے قریب پیش آئے ہیں بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ کافی رشی علاقہ ہے یہ گنجانباد علاقہ ہے اور ٹریفک کا بھی یہاں پر کافی فلو رہتا ہے اس دوران ہی یہ تمام تر واقعہ پیش آئے ہیں جب اس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے سیکیورٹی دارے کی گاڑی کو اور اس پر فائرنگ کی گئی ہے دو اہل کار شدید زخمی ہو چکے ہیں مونس ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے مونس بتائیے گا کیا بات سامنے آ سکی ہے بھی آجی دیکھیں بلکل ابھی تک جو ہے یہ واضح نہیں ہوتا کہ جو افراد اس واقعے میں دخمی ہوئے ہیں وہ کون ہیں ان کی شنافتیں کیا ہیں تاہم یہ ضرور جو ہے تذبق ہو گئی ہے کہ سیکیورٹی دارے کی گاڑی ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے جو جائے باپوہ پر جو اس وقت مناظر ہیں اس کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ باقاعدہ منطوبہ بندی کی تہہت جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے اور صدر پارکنگ کلادہ کے عقب کی اشارہ ہے یہاں پر جو ہے وہ ٹرافک جو ہے وہ لکی سٹار کی جانت جانے والا ٹرافک جو ہے وہ اس اشارہ پر ربادبا ہوتا ہے یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے یہ واقعہ پیچھ آیا تھا دو افراد جو ہیں اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں جن کو اس وقت ٹبی امداد جو ہے وہ دی جا رہی ہے کراچی کے جناس پتال ان کو منتقل کیا گیا ہے ان کی حالت کیسی ہے اس حوالے سے ابھی تجھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا سامس پتال در آئے گا یہ کہنا ہے کہ جو زخمی ہونے والے افراد ہیں ان کو شدید زخم آئے ہیں اس وقت وہ شدید زخمی ہیں ان کے جو ہے ٹبی امداد سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جبکہ دوسری جانت جائے باقوہ کی اگر بات کی جائے تو جائے باقوہ پولیس رینجر اور دیگر خانوں نفس کرنے والے اداروں کے افسران اور الکار جو ہیں وہ جائے باقوہ پہنچ گئے ہیں جائے باقوہ سے جو ہے وہ شوائد اکھتے کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ کسی طریقے سے ایسے شوائد جو ہیں وہ جمع کرنی جائیں جس سے اس وقت میں ملوث ملدیمان تک جو ہے وہ پہنچا جا سکے یہ بتائی گیا کہ پولیس جیسا کہ پہنچ چکی ہے اس وقت جائے باقوہ پر رینجر کی بھی ایک بھاری نفری موجود ہے ان کی جانب سے کیا کہا جا رہے ہیں یہ جس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے سیکیورٹی ادارے کی اس میں کتنی افراد اس وقت سوار تھے جب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جی دیکھیں ابتدائی طور پر جو اطلاعات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق یہی معلوم ہو سکا ہے کہ دو ہی افراد جو ہے وہ اس میں سوار تھے اور ان کی مباستہ کی جو ہے وہ سیکیورٹی ادارے سے بتائی جا رہی ہے ذرائع کی مطابق جو ہے وہ اب تک یہ اطلاعات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں تاہم ابھی تک کسی تیشن کی کوئی آفیشل کی جانت سے جو ہے وہ اس تیشن کا کوئی موقع جو ہے اس پیار نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کون افراد تھے جن کو نشانہ بنایا گیا ہے البتہ جو آقائق نظر آ رہے ہیں جو جائب افراد ہے میں اس پر مناظر دیکھ رہا ہوں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ سیکیورٹی ادارے کی گاڑی ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور سیکیورٹی ادارے کی گاڑی جب اس کو نشانہ بنایا گیا تو جو موقع پر جو مناظر نظر آ رہا ہے اس کے مطابق یہی گمان ہو رہا ہے کہ وہ گاڑی جب اس پر اوپر فائرنگ کی گئی تو وہ گاڑی جو ہے وہ اپنی رفتار جو ہے وہ ریابر اس پر خابون نہ رکھ سکا اور سامنے جو ہے وہ دیوار سے جا ٹک رہی ہے یہ مناظر ہیں اس پر جو جائب افراد نظر آ رہے ہیں اس پر جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے اہلکار جو ہے وہ جائب افراد پہنچ گئے ہیں علاقے کو چاروں جانت سے جو ہے وہ گہرے میں لے لیا گیا ہے جائب افراد سے شواہی دکٹے کی جا رہے ہیں خاص طور پر جو گولیوں کے خول ملے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تیویل میں لے لیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بات گولیوں کے خولوں کو جو جائب افراد سے برامد ہوئے ہیں ان کو فورنکی لیپورٹری جو ہے وہ بھیج بیا جائے گا جبکہ دیگر قانونی ماہرین بھی جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے مونس سراج آپ سے مزید بھی جانیں گے اپنے ناظرین کو اس واقعے سے ایک بات پھر اپ ڈیٹ کریں کراچی کا علاقہ ہے یہ صدر جہاں پر کار پارکنگ پلازا کے قریب فارنگ کا واقعہ پیش آئے ہیں سیکیورٹی دارے کی یہ گاڑی ہے جس پر فارنگ ہوئی ہے اور اس حساس دارے کی گاڑی پر فارنگ کے نتیجے میں دو اہلکار جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہوئے ہیں دونوں اہلکاروں کو اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے کراچی کے جنہ اسپتال میں دونوں کو منتقل کیا گیا ہے ان کی حالت کے حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ فارنگ ہوئی ہے کتنی گونیاں لگی ہیں کس نوائیت کی یہ فارنگ ہوئی ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اس وقت پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے اور تمام علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے ان کی جانب سے شواہد ایک اچھے کرنے کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے ابھی اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ دونوں جو موٹر سائیکل سوار افراد تھے جو کہ فارنگ کردے کے بعد پرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں کون تھے اور کس طرف گئے ان تمام تر واقعے کی جو ہے ابھی اس حوالے سے تفتیش ہونا باقی ہے لیکن یہ بتائیں آپ کو کہ افسوسناکتا واقعے میں دو اہلکار زخمی ہوئے ہیں فارنگ کی گئی ہے سیکیورٹی دارے کی گاڑی پر اور اس فارنگ کے نتیجے میں دو اہلکار شدید زخمی ہے جن کو جنہ اسپتال اکراچی منتقل کر دیا گیا ہے مناظر اب دیکھ سکتے ہیں جائوکوہ کے مناظر ہے یہ کار پارکنگ پلازا کے یہ مناظر ہے جہاں پر سیکیورٹی دارے کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے یہ فارنگ کی گئی تھی اور بقائدہ ریکی کرنے کے بعد یہ پلینڈ قسم کی فارنگ تھی جو کہ کی گئی ہے کراچی میں ایک بار پھر ٹارگٹ کننگ کا نشانہ بنایا گیا ہے سیکیورٹی دارے کی گاڑی کو اس کی بار نشانہ بنایا گیا ہے اور حملہ آور فارنگ کرتے ہوئے اس علاقے سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جائوکوہ کے مناظر جہاں پر یہ گاڑی بھی موجود ہے سیکیورٹی دارے کی جس کو نشانہ بنایا گیا اور اس وقت رینجز کی باری نفری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت موجود ہے اس علاقے میں اور اس رینجز کی اس نفری نے تمام علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور شواہی دکٹھے کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے رینجز کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے پولیس کی بھی باری نفری سکتے ہیں وقت پر موجود ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ حملہ آور جو کی موٹر سیکل پر سوار تھے جنہوں نے اس سیکیورٹی ادارے کی گاڑی کو نشانہ بنایا اس پر فارنگ کی وہ کامیاب ہو گئے ہیں فرار ہونے میں اس سدر کے علاقے میں یہ تمام تر واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر کار پارکنگ فلازا کے قریب سیکیورٹی ادارے کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا یہ بھی کہا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ دو اہلکار ہی اس گاڑی میں سوار تھے جن کو نشانہ بنایا گیا اور دونوں شدید قسم کے زخمی ہیں اور دونوں کو جناس پتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں سے تحال کوئی معلومات سامنے نہیں آسکی کہ دونوں کے زخم کس نویت کے ہیں اور وہ کس حالت میں ہیں لیکن ابھی ابتدائی تیبی امدانت کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے حملہ آور جو کہ فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے رینجز کی جانب سے پتہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے کہ کس طرف وہ روانہ ہوئے ہیں اور کون لوگ تھے لیکن تحال کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ابتدائی معلومات ہیں جس کے مطابق کراچی کے صدر علاقے میں کار پارکنگ پلازر کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر حساس ادارے کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور گاری پر فائرنگ کے نتیجے میں دو اہلکار زخمی ہو گئے ہیں ابھی آپ کو اسی حوالے سے اہم خبر دیں گے کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ایک حساس ادارے کا اہلکار شہید ہو گیا ہے جبکہ دوسرا بھی شدید زخمی ہے صدر پارکنگ پلازر کے قریب جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید ہو گیا ہے جبکہ دوسرا شدید زخمی ہے آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں اہم خبر سے کراچی کا علاقہ صدر جہاں پر کار پارکنگ پلازا کے قریب یہ واقعہ پیش آئے ہیں فائرنگ کا اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید ہو گیا ہے افسوسناک طور پر اور دوسرا اہلکار شدید زخمی ہے کراچی کے علاقے صدر کار پارکنگ پلازا کے قریب کار پر فائرنگ کی گئی ہے نامعلوم افراد کی جانب سے اور اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں جائے وقوع کے جہاں پر اس وقت رینجلز کی بھاری نفری ہے اور کار جس کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے اس حوالے سے شواہید اکٹھے کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور یہ پچھا لگانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ جو نامعلوم افراد جنہوں نے فائرنگ کی ہے اس گاڑی پر کس جانب روانہ ہوئے ہیں مونس سراج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے مونس بتائیے گے اس حوالے سے اطلاع سامنے آئی ہے کہ فائرنگ سے ایک اہلکار شہید ہو گیا ہے ہاں جی دیکھیں بلکل اب سے کچھ جرے پہلے جو یہ واقعہ پہ شاہید تھا افسوسناک کراچی کے علاقے صدر میں پارکنگ کلاڈا کے عقب میں یہ مقام ہے جہاں پر یہ فائرنگ کی گئی تھی اور اب جو اس حوالے سے جو تفصیلات کام نے آئی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس کے فائرنگ کے واقعے میں سیکیورٹی دارے کا ایک اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے جبکہ دوسرا جو ہے وہ شدید زخمیں بتایا جا رہا ہے ایڈیشنل پولیس سرجن ہے ڈاکٹر کلیم ان سے ہماری بات ہوئی ہے جنہ اسپطال کے انہوں نے اس بات کی تذکر کر دی ہے کہ جو اس سے واقعے میں شہید ہونے والا اہلکار ہے اس کی شنات جو ہے وہ عبدالرزاق کے نام سے ہوئی ہے جبکہ دوسرا شدید زخمی ہونے والا جو اہلکار ہے اس کی شنات جو ہے خادم حسین کے نام سے بتایا جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے اسپطال درائے کی جانب سے کہ ان کے چہرے پر جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں چہرے پر شدید نویت کی جو ہے وہ ان کو زخم ہے جس کی بینہ پر ان کی جان بچانے کی کوشش سے جائے وہ ڈاکٹر کر رہے ہیں اس وقت جنہ اسپطال میں موجود ہیں جبکہ ایک اہلکار کی شہادت کی جو ہے وہ تذکر کر دی گئی ہے اسپطال درائے کی جانے سے جبکہ دوسرے کو شدید زخمی بتایا جا رہا ہے جائے باقوا کی اگر بات کی جائے تو میں آپ کو بتا دوں کہ تب تیشی ماہرین جو ہے وہ موقع پر پہنچ گیا ہے ٹی 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 کے انچارج راج عمر قطاب جو ہے آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پہنچے ہیں جبکہ آپ سے چلنا مہو پہلے ہی ڈی آئی جی ایس بھی جو ہے وہ یہاں پہنچ گیا ہے جائے باقوا سے جو ہے وہ تمام ترچوائیت اکٹے کیے جا رہا ہے فورنزک ماہرین کو بھی جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد از جل جو ہے وہ تمام ترچوائیت کو اکٹا کر لیا جائے جائے باقوا سے جمع کر لیا جائے اس کے بعد جو ہے فورنزک ماہرین جو کہ یہاں پہنچے ہیں وہ اپنے ہمرا جو جائے باقوا سے جو گولیوں کے خول ملے ہیں انہیں جو ہے وہ اپنے ہمرا لے کے فورنزکی باٹری جائیں گے جبکہ جو جائے باقوا پر موجود جو اینی شاہدی نے ان کے بیانات تلم مند کرنے کا سلطہ بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے مونس یہ بتائے گا کہ اس وقت رینجز کی جانب سے یا پھر پولیس کی جانب سے کون لوگ پہنچے ہیں جائے باقوا پر ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے اس حوالے سے دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی یہ واقعہ رنما ہوا ہے تو اب تک اس حوالے سے رینجز پولیس یا دیگر کسی بھی ادارے کے کسی افتر کے جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا ہے اس وقت افتران جو ہے وہ موقع پر پہنچے ہیں اور جائے باقوا سے شواہد جمع کرنے میں ابھی تک مصروف ہیں ابھی تک اس حوالے سے ان کا کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے کوئی موقع کسی نے ابھی تک میڈیا پر آ کر جو ہے وہ نہیں دیا ہے اس واقعے کے حوالے سے لیکن افتران جو ہے وہ اس وقت اپنے جو جنئر افتران ہیں ان سے بیسنگ لے رہے ہیں اس تمام تر واقعے پر جائے باقوا سے شواہد اکٹے کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور تفتیش کار بھی جو ہے وہ بھی یہاں پہنچے ہیں سیٹیڈی سے وابستہ اور جیگر جو سنگ پولیس کے سیلز ہیں وہاں سے وابستہ جو تفتیش کار ہیں وہ بھی یہاں جائے باقوا پر پہنچے ہیں چاروں جانت سے پولیس ورینجر کی بھاری نفری اس وقت علاقے میں موجود ہے چاروں جانت سے جو ہے وہ علاقے کو گہرے میں لے رکھا ہے اور یہ چارہ جو کہ صدر پارکنگ کلادہ سے یہ گندرونی راستہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں صدر پارکنگ کلادہ سے جو لیکی سکار کی جانت جو اشارہ جاتی ہے اس کو مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے سب تیش کار بڑی تعداد نے اس موقع پر موجود ہیں اور جائے باقوا سے شوائد اکھٹے کر رہے ہیں ٹھیک ہے والنے صاحب سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جائے باقوا پر جب یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے ہیکار پارکنگ پلازا ہے یہ جیسا کہ آپ نے بتایا اور یہ بتائے گا کہ اینی شاہدین جو اس وقت وہاں پر موقع پر موجود تھے ان کی جانب سے کوئی موقع اپنایا گیا ہے ان کی جانب سے کچھ بتایا گیا ہے کہ جو فائرنگ کرنے والے افراد تھے وہ دکھنے میں کیسے تھے کچھ بتایا گیا ہے پولیس کو اس حوالے سے جی دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت تفتیش کار جو ہے وہ موقع پر موجود ہیں جبکہ زلہ ایسٹ اور زلہ ساؤس کی پولیس کی نفری بھی بھاری تعداد میں موقع پر پہنچ گئی ہے ایس ایس پی ایسٹ خود یہاں موجود ہے جبکہ خود ڈی آئی جی ایسٹ بھی یہاں موجود ہے اس علاوہ سی ٹی ڈی کے جو دیگر سیلز ہیں ان کے انچارجز بھی موجود ہیں جبکہ دیگر پولیس رینجرز کے علاوہ جو دیگر قانون نفذ کرنے والے ادارے ہیں دیگر حساس ادارے ہیں ان کے افتران بھی جائے وفا پر پہنچ چکے ہیں تمام ذاویوں سے جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں ہر جانس سے جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کس انگل سے جو ہے وہ تفتیش کا آغاز کیا جائے تاکہ جلدہ جل ملزمان پر پہنچا جا سکے لیکن اب تک آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حوالے سے ابھی تک کسی اینی شاہدین کا بیان جو ہے وہ کلم بند نہیں ہوا ہے اینی شاہدین سے جو ہے وہ معلومات ضرور کی بی کٹی کی جا رہی ہے ان سے پودھ کٹی کی جا رہی ہے کہ ملزمان جو ہے وہ کس چا ان کا حولیت اور کس طریقے سے ملزمان جو ہے وہ فرار ہوا ہے اس حوالے سے پولیس ذرائع کا یہ ضرور بتانا ہے ہمیں کہ جو ملزمان ہیں انہوں نے جب اس گاری کو ٹارگٹ کیا اُس کے بعد ملزمان جو ہے وہ دھو بی گاچ کی جانب پرگیڈ کی علاقے میں جو ہے وہ لائنسیریہ کی جانب جو ہے فرار ہوا ہیں یہ پولیس ذرائع کا بتانا ہے تاہم اس حوالے سے حبیدک کوئی آفیشلی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے اس وقت قانون نفس کرنے والے داروں کے اہلکار اور افتران جو ہے بڑی تعداد میں موقع پر موجود ہیں اور تب تیش کا سلسلہ جاری ہے ٹھیک ہے مانی صاحب سے مزید بھی جانیں گے اس حوالے سے اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے آگاہ کریں افسوسناک واقعہ پیش آئیت کراچی کے صدر کے علاقے میں جہاں پر کار پارکنگ پلازا کے قریب سیکیورٹی دارے کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور فائرنگ کرنے والے دونوں افراد جو کہ ایک موٹر سائیکل پر سوارت فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں فائرنگ کے واقعے میں ایک اہلکار شہید ہو گیا ہے اور دوسرا اہلکار شدید زخمی ہے جو کہ جناس پتال میں اس وقت موجود ہے اس کی تیبی امداد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے کار پارکنگ پلازا کے قریب اس وقت روینجرز اور پولیس کی بھاری نفری موجود ہے اور تمام تر شواہد کو اکتھا کرنے میں مصروف ہیں اہلکار جو کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہوا ہے عبد الرزاق نام بتایا جاتا ہے جو کہ سیکیورٹی دارے سے تعلق رکھتا تھا جبکہ دوسرا اہلکار شدید زخمی ہے کراچی پولیس چیف کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ فائرنگ کے تمام تر شواہد اکتھے کر رہے ہیں اور اس حوالے سے مزید بھی معلومات اکتھے کریں اینی شاہدین سے بھی بات کی جا رہی ہے اور ان کے جانب سے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں جس سے تفتیش آگے بڑھے گی ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی اس وقت موقع پر پہنچ چکے ہیں اور تمام تر جائے وقوع کا جائزہ لے رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے یہ بھی کہا ہے کہ فائرنگ کے واقعے کا کوئی اینی شاہد نہیں ملا لیکن تحقیقات کی جا رہی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ ملے گی اس حوالے سے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا تاکہ تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکے کراچی میں واقعہ پیش آیا ہے صدر کے علاقے میں سیکیورٹی دارے کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک اہلکار عبدالرزا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا ہے جبکہ دوسرے اہلکار جو اس گاڑی میں ہی موجود تھا وہ اس وقت شدید زخمی ہے جس کا نام خادم بتایا جاتا ہے دونوں اہلکار اس گاڑی میں موجود تھے اور کار پارکنگ پلازا کے قریب یہ گاڑی موجود تھی اس وقت جب ان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا دو موٹر سیکل سوار افراد تھے جو کہ فائرنگ کرنے کے بعد بہ آسانی یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس وقت تمام علاقے کو گھیر میں لے لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے بھی اور رینجرز کی جانب سے بھی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں رینجرز اہلکار اس وقت موجود ہیں دوسری جانب ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی موقع پر پہنچے اور تمام تر جائے وقوع کا جائزہ لیا گیا ان کی جانب سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ شواہی دکتھے کیے جا رہے ہیں اور تمام تر علاقے کو گھیر میں لے لیا گیا ہے پولیس اور رینجرز کی جانب سے اور تفتیش کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی ایک با پھر سے آپ کو آگاہ کریں کراچی سے ہی جہاں پر صدر پارکنگ پلازا کے قریب ایک حساس ادارے کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے دہشتگردوں کی جانب سے اور اس سفارنگ کے نتیجے میں ایک اہلکار عبدالرزاق شہید ہو گیا ہے